بسم اللہ الرحمن الرحیم تو آج ہم میت کا لیکچر شروع کرنے لگے ہیں چپٹر نمبر فور اس میں آپ کا ٹاپک ہے پروپورشن پروپورشن کی دو ٹائپس ہوتی ہیں ایک ہوتی ہے ڈریکٹ پروپورشن اور ایک ہوتی ہے انورس پروپورشن اس میں فرق بہت کلیر ہے جو ڈریکٹ پروپورشن ہوتی ہے اس میں ایک چیز کے اضافہ ہونے سے دوسری چیز میں بھی اضافہ ہوتا ہے اور ایک چیز کے کم ہونے سے دوسری چیز میں بھی کمی ہو جاتی ہے یہ میں نے ایک سمپل تھی مثال لکھی ہے اگر بارہ انڈے نائنٹی سکس روپیز کے ہیں تو دس انڈے ایٹی روپیز کے ہیں گے یہاں پہلے والی ویلیو میں انڈے زیادہ تھے تو پیسے بھی زیادہ تھے اس کو ہم ایسے لکھ سکتے ہیں زیادہ اور زیادہ اور دوسری ویلیو میں انڈے کم ہو گئے ہیں دس تو ایٹیمیٹیکلی اس کے پیسے بھی کم ہو گئے ہیں یعنی کہ ایک ویلیو بڑھنے سے دوسری بڑھتی ہے ایک کے کم ہونے سے دوسری کم ہو جاتی ہے اسے ہم کیا کہتے ہیں Direc Proportion Inverse Proportion کی بات کر لیں ایک ویلیو کے کم ہونے سے دوسری ویلیو زیادہ ہو جائے اور ایک ویلیو کے زیادہ ہونے سے دوسری ویلیو کم ہو جائے اسے ہم کیا کہتے ہیں Inverse For example کوئی کام ہے کوئی سڑک بن رہی ہے کوئی بلڈنگ بن رہی ہے تو اگر وہ دس بندے کام کریں گے تو وہ کتنے دن لگائیں گے اکیس دن اگر یہی لوگ کم ہو جائیں مزدور کم ہو جائیں اور دس کے بجائے سات مزدور کام کریں تو ظاہر سی بات ہے اس کو دن زیادہ لگیں گے ایک کام ہے ایک گھر بنانا ہے تو دس لوگ اگر وہ کام کریں گے تو وہ کم دنوں میں مکمل کر سکتے ہیں زیادہ لوگ کام کریں گے تو کم دنوں میں مکمل کر سکتے ہیں کم لوگ کام کریں گے تو زیادہ دن لگیں گے میرے خیال اب آپ کو ڈریکٹ اور انورس پروپورشن سمجھ آ گئی ہوگی